الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دنائی دی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لئے تم مجاور بنے بیٹھے ہو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا اس ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہیں یا تُو کھیلنے والوں میں سے ہے اس ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور بل ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرح رجوع کریں وہ کہنے لگے کس نے ہمارے مبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے بلا شبا وہ ضرور ظالموں میں سے ہے بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے مبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے لہٰذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے اور باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کے بل اوندے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تُو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں اس ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں تُف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے ممودوں کی مدد کرو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوت کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لئے برکت رکھی تھی اور ہم نے اسے اسحاق بکشا اور یقوب مزید دیا اور ہم نے ہر ایک کو سالہ بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہِ ہدایت بتاتے تھے اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے نماز قائم رکھنے اور زکاہ دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے اور ہم نے لوت کو حکم نبوت اور علم دیا اور ہم نے اسے اس بسی سے نجاہ دی وہ اس کے بشندے بدکاریاں کرتے تھے بلا شبا وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے اور ہم نے اس لوت کو اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ سالحین میں سے تھا آیت نمبر 63 ایک حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منصوب تین جھوٹوں کا ذکر ہے یہ ان میں سے ایک ہے جیسا کہ حدیث میں اس کی تفصیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ حجرت کی وہ انہیں لے کر ایک بستی میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ ظالم اور جابر حکمران تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ وہ سارہ کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دے چنانچہ جب ابراہیم نے سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا تو وہ اس کی طرف بدی کی نیت سے بڑا لیکن سارہ اٹھ کھڑی ہوئیں انہوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور عرض کیا یا اللہ میں تجھ پر او تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے یہ دعا کرنا ہی تھا کہ وہ بادشاہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور اپنی ٹانگیں زمین پر رگڑنے لگا صحیح البخاری الاقراباب چھ حدیث نمبر چھ نو پانچ سفر اس نے تین مرتبہ ایسا کیا اور ہر مرتبہ اس کا یہی حشر ہوا بلاخر اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کہا تھا یہ ایک توریا تھا مقصود دینی بہن تھا اس طرح دو اور موقع پر آپ نے یہ توریاں فرمایا ایک اس وقت جب فرمایا میں بیمار ہوں اور دوسرا اس وقت جب گتوں کو توڑا اور قوم کے پوچھنے پر فرمایا اس بڑے بس نے یہ کام کیا ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں ہے اس لیے اسے پوچھو یہ تینوں باتیں تاریز کمائیہ اور توریا کی قسم ہیں لیکن حدیث میں انہیں ان کی ظاہری شکر کے اعتبار سے جھوٹ کہا گیا ہے حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن حسنات العبراری سیات المقربین کے تحت ایسا کیا گیا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کو بھی وَعَذَا عَدْمُ رَبُّهُ فَغْوَا سے تابیر کیا گیا ہے اس لیے حدیث پر اعتراض کرنے اور اسے رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے بعض معاصرین کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی